ماجد علی اولادی میر پیوٹن کو براہ راست مذاکرات کی پیش کش روس میں فیس بک ٹویٹر اور یوٹیوب پر پابندی آئیت کر دی گئی ایف ای ٹی ایف نے متحدہ ارب امراض کو گریڈ لسٹ میں شامل کر لیا یوکرین کے ساٹھ سے زائد جنگی تیار اعتباہ روس کا ماریو پولز مید اہم شہروں کا محاصرہ یوکرین تنازیہ روس مخالف خبر دینے پر پندرہ سال قید کی سزا کا قانون تیار پاکستان نے ایف ای ٹی ایف کے ستائیس میں سے چھبیس نکات پر عمل درامت کر لیا لیکن پھر بھی گریڈ لسٹ میں برکرا روس یوکرین تنازیہ اور عالمی منظر نامے سے باغ خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بڑھ دے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف یوکرینی حکام نے یورپ کے سب سے بڑے جوہری پاور پلانٹ پر روسی قبضے کی تصدیق کر دی ایئر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق روسی فوج نے یورپ کے سب سے بڑے نیوکلر پاور پلانٹ پر قبضہ کر لیا جس پر حملے کے دوران خوفناک آگ بھڑک اٹھی یوکرین کے وزیر خارجہ نے جوہری پلانٹ پر حملے اور قبضے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی فوج یورپ کے سب سے بڑے نیوکلر پاور پلانٹ این پی پی پر ہر طرف سے گولہ باری کر رہی ہے آگ پہلے ہی بھڑک چکی تھی اگر اسے نہ روکا گیا تو یہ چرنوبیل سے دس گناہ بڑا ہو جائے گا روسیوں کو فوری آگ بند کرنا چاہیے فوری طور پر فائر برگیڈ کو اجازہ دینا چاہیے یوکرینی حکام کا کہنا تھا کہ پاور پلانٹ پر قبضہ ہو چکا ہے لیکن جوہری پاور پلانٹ کو تحال یوکرین کے لوگ ہی آپریٹ کر رہے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیٹو نے نو فلائز زون کے انفاظ سے انکار کر دیا یوکرین کو جنگی تیارے بھی پراہم نہیں کیا جائیں گے برسلز میں نیٹو اور یورپی یونین کے ہیڈ آفس میں رکن ممالک وزرہ خارجہ کا اجلاس ہوا اجلاس میں یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ اور یوکرین کی مدد کا جاہزہ لیا گیا نیٹو چیف سٹولٹن برگ کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کے تنازعہ میں مداخلت کی دو ماسکوں سے براہ راست سادم کا خطرہ ہوگا براہ راست سادم سے ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے ان کا کہنا ہے کہ نو فلائز زون کا انفاظ لڑا کا تیارے یوکرینی ائر بیس بھیجنے ہے یوکرین کو جنگی تیارے بھی پراہم نہیں کیا جائیں گے اب تک چھوٹے ہتھیار انٹی ٹینکس انٹی ائر کرافٹ مزائل فراہم کیے جا چکے ہیں نیٹو چیف کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو یورپ میں مکمل جنگ پر ہی اقتتام پذیر ہوگا اس میں بہت سے ممالک شامل ہوں گے بہت سارے انسانی مسائب جنم لیں گے پیوٹر نے جنگ نہیں روکی تو مزید پابنی آئے کی جائیں گی دوسری جانب یوکرینی صدر نے نو فلائی زون قرار دینے کے نیٹو کے پیسلے کی شدید مضمت کی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یوکرین میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اس میں آزافہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ انکرا اگلے حفظ جنوبی ترکی میں روس اور یوکرین وزیر خارجہ کو ڈپلومیسی فورم میں اکٹھا کرنا چاہتا ہے لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے وزیرہ فورم میں شرکت کر سکیں گے یا نہیں ترک وزیر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ بہرہ اسود سے جہازوں کی باحفاظت واپسی کے لیے ترکی روس سے فوجی سطح پر رابطے میں ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ترکی کی فضائی حدود کو کھلا رکھنا انسانی امداد اور سٹرجک وجوہات کے لیے آہم ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یکرینی صدر کی روسی صدر ولادی میر پیوٹن کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش یکرین کے صدر زلینسکی نے روسی ہممن سب کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی گئے ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یکرینی صدر نے کہا ہے کہ ہم دونوں کو پیشگی شرائط کے بغیر مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہیے یورپ اوری طور پر یکرین کو نو فلائی زون قرار دے فضائی حدود بند نہیں کر سکتے تو مجھے تیار فراہم کریں انہوں نے مزید کہا ہے کہ یکرین کے بعد لیٹونیا لیٹوینیا اسٹونیا کی باری بھی آئے گی بچوں کو مردہ خانے میں نہیں ہونا چاہیے اور روسی ماں اپنے بچے لے جائیں دوسری جانب روس کے صدر ولادی میر پیوٹن کا کہنا ہے کہ مغرب نے جو ہمارے مخالف بیانیاں بنایا ہے ہم اسے برباد کر دیں گے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق روسی صدر ولادی میر پیوٹن کا کہنا تھا کہ یکرین کی فوج نے ہزاروں غیر ملکیوں کو یرغمال بنایا ہے ہماری افواج نے عوام کے انخلاق کے لیے محفوظ راستہ دیا یکرینی قوم پرستوں نے محفوظ راستے کو بند کر دیا صدر پیوٹن نے مزید کہا ہے کہ جنگ میں مرنے والے روسی فوجیوں کے خاندان کی مدد ہماری ذمہ داری ہے انہوں نے مرنے والے زخمی اور روسی فوجیوں کے خاندانوں کے لیے مراد کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغرب نے جو روس مخالف بیانیاں بنایا ہے ہم اسے برباد کر دیں گے یکرین میں سپیشل آپریشن ہمارے پلان کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کی جانی سے فیس بک ٹویٹر اور یوٹیوب پر پابندی آیت کر دی گئی برطانوی میڈیا کے مطابق روس کے میڈیا کے نگران آدھارے نے ٹویٹر تک رسائی کو بند کر دیا روس میں ٹویٹر کے ساتھ ساتھ فیس بک اور یوٹیوب پر بھی بندش کا سامنا ہے اس سے قبر روس نے بی بی سی پر بھی پابندی آیت کی تھی روس نے میڈویزا اور ریڈیو لیبرٹی خبرسان ادارے کو بھی بلاک کر دیے روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بی بی سی کو امن خراب کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ماسکو کا موقف ہے کہ برطانیہ سمیت غیر ملکی میڈیا دنیا کے سامنے جزوی نظریہ پیش کر رہا ہے لیکن مغربی حکومتیں اس ادعوے کو مسترد کر رہی ہیں اور روسی سرکاری میڈیا پر تاثب کا الزام لگا رہی ہے خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے عالمی ادارے ایف ایٹی ایف نے متحدہ ارب امراض کو بھی گریلس میں شامل کر دیا غیر ملکی خبرسان ادارے کی ریپورٹس کے مطابق ایف ایٹی ایف نے متحدہ ارب امراض کو اپنے نظام میں بڑی اور بنیاتی تبدیلیاں لانے کا ٹاسک دیا ہوا تھا ایف ایٹی ایف کے پیرس میں جاری اجلاس میں امراض کی قسمت کا فیصلہ ہوا خیار رہے کہ گریلس میں شامل ممالک کو ایف ایٹی ایف کی اضافی نگرانی ساکھ کو نقصان پہنچنے عالمی درجہ بندی دنیا بھر سے سرمایہ کے حصول میں دشواری اور مالیاتی لیندین میں زیادہ اخراجات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کے صدر ولادی میری زلینسکی نے روسی فوجیوں کو ملک سے نکالنے کا پیغام دے دیا یوکرین کے صدر زلینسکی کا کہنا ہے کہ ہمارے فوجی اور بارڈر گارڈز ہمارے محافظ ہیں زلینسکی نے روسی فوجی کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان کے ملک سے نکل جائیں کیونکہ یوکرین آپ کی لاشوں کو دفنانا نہیں چاہتا انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہر حملہ آور کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ یوکرین سے کچھ حاصل نہیں کر سکے گا حد ایک کنکر بھی نہیں انہیں ہر جگہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا یوکرین کے صدر زلینسکی نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ یوکرین پر حملے کے بعد اب تک نو سو روسی فوجی حلاق ہو چکے ہیں حملہ آور فوجیوں کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں حملہ آور روسی فوجیوں کو یہاں نہ سکون ملے گا اور نہ ہی کھانا صرف یوکرینی عوام کی جانب سے مضاحمت ملے گی ملکی میڈیا کی ملک میں روس کی مخالفت روکنا ہے تاکہ سزا کے در سے ایسی خبریں نہ چلائیں جو روسی موقف کی مخالف ہو خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو گریلیس میں بھرکرا رکھنے کا فیصلہ کر لیا ایف ایٹی ایف کا ویرچل جلاس یکم مارچ سے چار مارچ تک پیرس میں جاری رہا جس میں پاکستان کے بارے میں ایشیا پیسیفک گروپ کی ریپورٹ پر غور کیا گیا ریپورٹس کے مطابق ایف ایٹی ایف نے جمعے کے روز اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا نام گریلیس میں ہی رہے گا جبکہ پاکستان نے دوہزارہ اٹھارہ کے ایکشن پلان کے ستائس میں سے چھبیس نقاط پر عمل درامل کر لیا ایف ایٹی ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے انصدا سے دہشتگردی کی فینینسنگ روکنے میں خانترخواہ پیش رفت کی ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جون دوہزار اکیس کے بعد سے پاکستان نے دہشتگردوں کی فنڈنگ اور منی لانڈنگ روکنے کے نظام کو بہتر بنانے کی جانب تیزی سے اکدامات کی ہیں اور کسی بھی متلکہ ڈیڈ لائن کی میاد ختم ہونے سے پہلے سات میں سے چھنکات کو مکمل کر لیا ہے جیت ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ حانکے بان